السلام علیکم ناظرین رزوی ایڈوکیشن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک بہت ہی شاندار قرآنی واقعہ سنانے جا رہا ہوں دنیا کی سب سے قیمتی گائے یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس صورت کا نام سورہ بقرہ گائیں والی صورت رکھا گیا ہے اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور ساحلے بزرگ تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نبالک تھا اور ان کے پاس فقط ایک گائیں کی بچیا تھی ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عزوجل میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالک ہو جائے اس کے بعد ان بزرگ کے وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرمبردار اور انتہائی نیکوکار ہوا اس نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصے میں سوتا تھا اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروغ کر کے ایک تہائی رقم صدقہ کر دیتا اور ایک تہائی اپنی ذات پر خرچ کرتا اور ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا میرے پیارے بیٹے تمہارے باپ نے مراس میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلان جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عزوجل کی امانت میں سونپ دیا اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے پروردگار تم میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی خال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورت کی کرنے اس میں سے نکل رہی ہیں یہ سنکا لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو وہ فوراں گائیں دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لائیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تم اس گائیں کو لے جا کر بزار میں تین دینار میں فروز کر ڈالو لیکن کسی گاہ کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا ان دنوں بزار میں گائیں کی قیمت تین دینار ہی تھی بزار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا اس نے کہا کہ میں گائیں کی قیمت تین دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائیں میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز ہرگز اس گائیں کو نہیں بیچوں گا لڑکے نے ماں سے سارا ماجرہ بیان کیا مشورہ کرو کہ ہم اس گائیں کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں چنانچہ اس لڑکے نے بزار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائیں کو فروخت نہ کرو آئندہ اس گائیں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائیں کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت ادا کریں گے چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام عامل تھا اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک بیرانے میں ڈال دیا صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائیں زبا کرو اور اس کی زبان یا دنگ کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا یہ سن کر بڑنی اسرائیل نے گائیں کے رنگ اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث وقریت شروع کر دی اور بلا آخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلان قسم کی گائیں چاہے تو ایسی گائیں کی تلاش شروع کر دی یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائیں کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائیں تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی چنانچہ ان لوگوں نے گائیں کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور زبا کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے یہ بتا کر پھر وہ مر گیا چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد سہلے کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی مقدس آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائیں زبا کرو بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ کور بناتے ہیں فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائیں کیسی کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائیں ہے نہ بوڑی اور نہ اوسر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں تو کرو جس کا تمہیں حکم دیتا ہے حکم ہوتا ہے بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائیں ہے جس کی رنگت ڈھڑھاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے صاف بیان کرے کہ وہ گائیں کیسی ہیں بے شک گائیں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائیں ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے زباہ کیا اور زباہ کرتے معلوم نہ ہوتے تھے اور جب تم نے ایک کون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تحمد ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائیں کا ایک ٹکڑا مارو اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنے نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تم اکل ہو درسِ ہدایت اس واقعے سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے ان میں سے چند یہ ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں نمبر ایک اللہ کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے دیکھ لو کہ اس مردے سالے نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی مگر اللہ تعالی نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی نمبر ایک اس مردے سالے نے اولاد پر شفقت کر کے بچیا کو اللہ کی امانت میں سنپا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے نمبر تری ماں باپ کے فرما بردار اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداون کریم غیب سے بے شمار رزق کا سمان عطا فرما دیتا ہے دیکھ لو اس یتیم لڑکے کے وہ ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالی نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا نمبر فور خداوند قدوس کے احکام میں بحث اور قرید کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے دیکھ لو بنی اسرائیل کو ایک گائیں زبا کرنے کا حکم ہوا تھا وہ کوئی سے بھی ایک گائیں زبا کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا مگر ان لوگوں نے جب بحث اور قید شروع کر دی کہ کیسی گائیں ہو کیسا رنگ ہو کتنی عمر ہو تو مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائیں زبا کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی اس لئے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنے پڑی کہ دنیا میں کسی گائیں کی اتنی قیمت نہ ہوئی ناائندہ ہونے کی امید ہے نمبر سیکس جو اپنے اہل و ایال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے اللہ تعالیٰ اس کے اہل و ایال کی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نمبر سیون امیر المومین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لئے یہ فرمایا کہ تصور الناظرین کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے نمبر ایٹ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور جس قدر بھی زیادہ بے عیب اور خوبصورت اور قیمتی ہو اسی قدر زیادہ بہتر ہے واللہ تعالیٰ عالم امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفرومیٹی ویڈیوز کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل رزوی ایڈکیشن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کریں شکریہ